ایک میکینیکل انجینئر کی سیلری کتنی ہوتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اگر آپ بھی ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو فیوچر میں میکینیکل انجینئر بننا چاہتے ہیں اور اس چیز کو لے کے آپ انجینئرنگ فیلڈ میں انٹری لینا چاہتے ہیں یا انٹری لے چکے ہیں سو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ میکینیکل انجینئر ایک مہینے میں کتنے روپے کماتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور فیکٹ کے ساتھ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے سیلری پہ ہم آئیں ذرا ہم میکینیکل انجینئر کے کام کو سمجھ دیتے ہیں کہ ایکچل میں واسطوں میں میکینیکل انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے تو دیکھیں صاحب ایک میکینیکل انجینئر سامانے طور پر الگ الگ مسینوں کے ڈیزائننگ پروڈکشن اور پرنالی کے بارے میں بہت ساری جانکاری رکھتے ہیں ایک مینٹنینس انجینئر کے ذمہ داری مسین کے رخ رخاؤ کی ہوتی ہے اس کو سرکشہ پردان کرنے سے ہوتی ہے جبکہ ایک ڈیزائننگ انجینئر کا کام مسین پرنالی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میکینیکل انجینئرنگ برانچ میں بہت ساری سب برانچز ہوتی ہیں جیسے میکینیکل پروڈکشن، میکینیکل آٹو موبائل، میکینیکل کیڈ تو ان سبھی چیزوں کا کام الگ الگ ہوتا ہے پروڈکشن والوں کا کام پروڈکشن کرنا ہوتا ہے آٹو موبائل کا کام آٹو موبائل سیکٹر کے انڈسٹریز میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں چاہے وہ فور ویلر ہو، ٹو ویلر ہو، جو بھی چیز ہیں وہ سبھی آٹو موبائل انجینئر کا کام ہوتا ہے وہیں کمپیٹر ایڈے ڈیزائننگ ارثات کیڈ والوں کا کام کمپیٹر سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں الگ الگ کام ہوتا ہے میکینیکل انجینئر اس کا اب کسی بھی انجینئرنگ ٹریڈ کی بات کریں کسی بھی انجینئرنگ فیلڈ کی بات کریں چاہے وہ سیبل ہو الیکٹیکل ہو میکینیکل ہو الیکٹرونکس ہو آئی ٹی ہو سی اے سو سبی میں انجینئرز کی سیلری کچھ فیکٹرز پر نربھر کرتی ہے کچھ پیمانہ ہوتا ہے جس کے آدھار پر انجینئرز کی سیلری تیگ کی جاتی ہے جس میں سب سے پہلا ہے کہ انجینئرز کا ایکسپیرینس کیا ہے وہ انجینئر فریسر ہے تو اس استطیع میں اس کی سیلری تھوڑی بہت کم ہوتی ہے تھوڑی بہت کیا کافی کم ہوتی ہے سٹارٹنگ میں اور ایک دو سال ایکسپیرینس ہونے پر سیلری کافی زیادہ انکریز کر جاتی ہے دوسرا فیکٹرز یہ نربھر کرتا ہے کہ وہ کس کمپنی میں جاب کرتا ہے لائک ٹاپ کمپنیز بھی ہیں اس کے علاوہ میڈل کمپنیز بھی ہیں اور لو کمپنیز بھی ہیں تو آپ کس کمپنی میں ابھی جاب کرتے ہیں اس چیز کے اوپر بھی آپ کی سیلری نربھر کرتی ہے اور تیسری چیز کہ آپ کا پلیسمنٹ ہوا ہے یا کسی کے سورس پہ آپ کسی کمپنی میں لگے ہیں ارثات آپ اپنے ٹیلنٹ کے دم پہ اپنے جاب کا چناؤ کیے ہیں اپنا پلیسمنٹ خود سے پائے ہیں یا کسی کے بیس پہ آپ کا سیلیکشن ہوا ہے سو اس بات پر بھی آپ کی سیلری نربھر کرتی ہے سو ان سبھی باتوں کو سائیڈ اٹھاتے ہوئے اگر ہم ایوریج سیلری کی بات کریں ایوریج مطلب اوسطن سیلری کی بات کریں ایک میکانیکل انجینئر کی تو اگر آپ فریسر کے طور پہ جاتے ہیں اگر آپ ایک دم نئے نئے انجینئرنگ فیلڈ میں انٹری لیتے ہیں جاب لگی ہے نئی نئی تو اس استطیح میں آپ کی سیلری بیس ہزار سے لے کے اور پچھس ہزار کے بیچ میں ہو سکتی ہے یہ سٹارٹنگ سیلری ہے ایوریج سیلری اور ایک سے دو سال ایکسپیرینس کے بعد آپ کی سیلری 35 سے 40 ہزار کے آس پاس چلی جاتی ہے وہیں اگر ٹاپ کمپنیز میں بات کریں تو 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے سو یہ ڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی میں جاب کرتے ہیں کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے اور یہ بھی چیز ڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ کالج سے پلیسمنٹ کے تھرو کمپنیز میں جاب کے مادہم سے لگتے ہیں یا آپ کسی کے مادہم سے کمپنی میں کام کرتے ہیں یا کمپنی میں آپ سیلیکشن پاتے ہیں اب بہت سارے میکینیکل انجینئرز کی کمپنی جیسے ماروتی سجوکی ہو گیا ہیولز لیمیٹڈ ہو گیا اس کے علاوہ ٹاٹا ہو گیا اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز ہیں جن میں ٹاپ لیبل کے اگر آپ سیلیکشن پاتے ہیں جن ٹاپ کمپنیز میں اگر آپ سیلیکشن پاتے ہیں تو آپ کی سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے انفیکٹ پچاس آزار سے ادھگ کی ہوتی ہے سو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے مادم سے میکینیکل انجینئرز کی سیلری کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا کیونکہ دیکھیں کسی بھی انجینئر کی فیکس سیلری نہیں ہو دی وہ کچھ فیکٹرز پر ڈیبنچ کرتی ہے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فیورٹ رہا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کریئر کی راہ میں آپ کا سب سے بڑا دوست آپ کا سب سے بڑا ساتھی اگزام والا بھائیہ ہو سو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا اتصال ضرور بڑھائیے گا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے thank you so much students for watching this video god bless you all love you all students check care